ہاں گوکو کیا نیوز لے کر آیا آج تو اور اتنی امرجنسی میں کس لیے آ گیا تو ارے فرینکلین بھئیہ کیا بتاؤں میں آپ کو ایک بہت بری خبر ہے ہاں بتا کیا بری خبر ہے ارے فرینکلین بھئیہ بات ایسے کہ ٹریور غائب ہے کل سے ابھی کیا بات کر رہا ہے کل تو میرے ساتھ تھا وہ ارے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن کل رات سے وہ غائب ہے اے کل رات سے وہ غائب ہے لیکن کدھر جا سکتا ہے وہ ارے نہ تو وہ اپنے گھر کے اندر ہے اور نہ ہی وہ اپنے آفس کے اندر ہے اور نہ ہی اس کا فون لگ رہا ہے اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن آج تو پانڈے بھی نہیں آیا ارے کیا بات کر رہے ہو پانڈے کدھر گیا ارے ہاں یار پانڈے کا بھی فون نہیں لگ رہا لیکن میں نے پتا نہیں کیا کہ وہ گھر پہ ہے کے نہیں ارے یار سبر کرو میں اس کا خود پتا کراتا ہوں ہاں جلدی سے پتا کراؤ یار پانڈے کدھر ہے ارے یار پانڈے کو تو پتہ کرا لیں گے لیکن پہلے ٹریور کا تو پتہ کراو نا ہاں ٹریور کا تو پتہ کرا رہے تھے یا آئرن مین کو کس نے بلایا یہاں پہ ارے میں نے کال کر دی تھی میں نے سنیا کہ آپ نے نئی سیکیورٹی کے اندر اس کو بھی ہائر کیا ہے ہاں اس کو بھی ہائر کیا ہے ہل کو بھی ہائر کیا اور سپائیڈر مین کو بھی میں نے ہائر کیا ہے تب ہی میں نے پھر اس کو بلا لیا میں نے کہا کہ آج اس سے کام لیتے ہیں ہاں تو لو نا یار اسے جس بھی ٹائپ کا تو میں کام چیئے سے لے سکتے ہو کیوں آئرنمنٹ صحیح کہہ رہے نا ارے ہاں میسٹر پریزنٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہو میں تو لاس انٹوس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں وہ سب تو ٹھیک ہے کہ آپ ٹریور کو ڈھونڈے کے لیے کیا اس کو بھیجیں ارے ہاں نا میں تو کیا تو اس کو بھیجو ارے ہاں ٹھیک ہے اس کو بھیج دیتے ہیں لیکن یہ ڈھونڈے گا کیسے اس کو ارے یہ فلائی کر سکتا نا ہاں فلائی تو کر سکتا فلائی تو یار میرا ہیلیکاپٹر بھی کر سکتا ارے یار پھر وہی بات کرے ہو فریکلین بھائیہ آپ اس کی ڈیوٹی لگاؤ تو صحیح نہ ہو سکتا یہ جلدی ڈھونڈ کے لیے آئے ارے ہاں فریکلین بھائیہ آپ میرے کو بولو میں جلدی سے ڈھونڈ کے لیے آتا ہوں ٹریور کو چاہ ٹھیک ہے پھر صحیح ہے تم ٹریور کو ڈھونڈے چلا جاؤ اور گوکو تو فٹا فٹ سے پانڈے کا پتا کروا ہاں ٹھیک ہے میں پانڈے کا پتا کروا تا ہوں ایک میں ٹرک جاؤ ارے ٹھہرو یار میں سپیشل سیکیورٹی فورسز والے کو کال کرتا ہوں دیکھتا ہوں وہ اٹھاتا ہے کے نہیں ارے جی گوکو سر بتائیں کیا حکم ہے میرے لیے ہاں نوبڑے میرے کو یہ بتا کے پانڈے کدھر ملے گا اس ٹائم ارے گوکو سر جرنل تو آپ ہے آپ پتائیں نا کدھر ملے گا میں تو سپیشل سیکیورٹی فورسز کا ہیڈ ہوں ارے نوبڑے ساری کی ساری انٹیلیجنس رپورٹ تو تیرے پاس ہوتی ہے نا فٹا فٹ سے پتا کر کے بتا کے کدھر ملے گا میرے کو پانڈے پانڈے کل رات سے غائب ہے ارے سر کیا بات کر رہے ہو پانڈے کیسے غائب ہو گیا ارے یہ میرے کو نہیں بتا بس میں نے جتا بولا اتنا کر میرے کو دس منٹ کے اندر رپورٹ جیئے کہ پانڈے کی در ہے اوکے سر ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہاں فریکلن بھائیہ بول دیا میں نے اس کو وہ ابھی دس منٹ کے اندر پتا کر کے دے دے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے فریکلن بھائیہ میں جاؤں پھر کیا ٹریور کو ڈھونڈنے ہاں ٹھیک ہے تو ٹریور کو ڈھونڈنے چلا جا اور ٹریور جیسے ہی ملے نا میرے کو تنے کال کر کے بتا دینا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گا کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اور ہاں پانڈے کی بھی اگر لوکیشن ملتی ہے تو میرے کو بتانا میں اس کو بھی ڈھونڈ کے لیا ہوں گا ہاں پہلے ملے تو سینا اس کے بعد ہم بتاتے ہیں چالو ٹھیک ہے پھر میں نکلتا ہوں یہاں سے فریکلن بھائیہ ہاں ٹھیک ہے بیسٹ آف لکھ ارے یار یاس گائز سسٹم میرا آن ہو گیا اب ہم لوگ جائیں گے سیدھا ٹریور کو ڈھونڈے ارے واہ یار واہ کیا مس قسم کا سسٹم آن ہو گیا میرا یہاں پہ ایک میں ٹھہر جاؤ تھوڑا سا اوپر جانا پڑے گا لیکن ایسے کیسے ڈھونڈوں گا میں اس کو مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میرا سسٹم اس کو پتھ نہیں رکے گنایز کر سکے گا بھائی صاحب تم لوگ انہیں ٹریور کو ڈھونڈے جہاں پہ بھی ٹریور نظر آئی سسٹم نے فوراں سے میرے کو بتانا ہے میں نے اپنے سسٹم کو گائیڈ کر دی ہے اب وہ جیسے ٹریور کو ڈھونڈے گا اس پورے کے پورے لاؤس اینڈ آس کے اندر وہ مجھے گائیڈ کر دے گا ارے اب ڈھونڈتے ہیں کہ ٹریور ملے گا کدھر پورے کے پورے لاؤس اینڈ آس کے اندر اپسو ہمیں جلدی مل جائے گا جیسے ہی ملے گا میں فوراں سے پہلے مسٹر پریزنٹ کو بتا دوں گا مطلب کہ فرانکلین بھئیہ کو بتا دوں گا لیکن اس طریقے سے اس کو ڈھونڈا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا خیر ڈھونڈا تو ہے نہ ہم نے اس کو قائز یار تم لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو یار فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا اور ہاں کمنٹ میں لکھ دینا فرانکلین اوپی یا پھر لیکھ دینا آئرن مین اوپی پانی والے ایریے کے اندر تو نہیں ہو سکتا وہ لیکن یار یہاں پہ گئی نہ پھر رہا ہو وہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ٹریور کو کسی نے مار کے کہیں پھینک دیا ہوگا کیونکہ وہ لاؤس سنٹوس کا میئر ہے اور میئر کافی زیادہ اچھے کام کر رہا ہے خیر اب ہم لوگ جائیں گے اور جلدی سے ڈھونڈ گیا تھے کہ ٹریور سر ملیں گے کدھر کیونکہ اگر تو ان کو کچھ ہو گیا تو پھر ہمارے لاؤس سنٹوس کا تو میئر ہی کوئی نہیں رہے گا ٹھے رو یار اپنے آپ کو تھوڑا سلو کرتے اور یہاں پہ میرا سسٹم چیک کر لے گا کہ وہ کدھر ہے لیکن میرا سسٹم تو ابھی تک نہیں ڈھونڈ سکرا کہ وہ کدھر ہو سکتا ہے چلو تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں ہو سکتا ہے آگے مل جائے ہائی صاحب تھوڑا سا اور سپیڈ مارنی پڑے گی کیونکہ میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹریور یہاں پہ بھی نہیں ہے اور یار یہ میرا پہلا ٹاسک ہے جو کہ میرے کو دیا ہے پریزنڈے اور گوکو نے مل کے سو یار میرے کو اب صحیح طریقے سے سرچ کرنا پڑے گا اس والے ایریے کے اندر بھی میرے کو ٹریور کہیں پہ بھی نہیں نظر آ رہا سو یار تھوڑا سا اور آ کے جانا پڑے گا اور یار آج میرا پہلا مشن ہے اگر تو میں نے پہلا مشن اچھے سے کر لیا تو مسٹر پریزنڈ یعنی کہ فریکٹ بھائیہ میرے سے کافی زیادہ خوش ہو جائیں گے ٹھہرو اب یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور اس والے ایریے میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی ٹریور نہیں ہے ارے نہیں بھائی صاحب یہاں پہ بھی ٹریور نہیں ہے چلو چلیں دوسری سائٹ پہ چلتے ہیں ہم لوگ ابھی ماؤنٹ چل یارڈ والے ایریے میں پھر رہے ہیں میرے کو لگتا ہے کہ اس پچارے کی کار کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو لیکن نئی یار ٹریور تو کافی اچھا ڈرائیور ہے اس کا ایکسیڈیٹی جلدی ہو نہیں سکتا چلو ٹھہرو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کسی پہاڑ والی سائٹ پہ کھڑا ہوا ہو لیکن نئی یار میرا سسٹم ابھی تک اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا چلو چلیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں بھائی صاحب پورے کا پورا ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ کروس کر لیا ماؤنٹ چل یار لیکن کہاں پہ تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا وہ لیکن اب ڈھونڈے گے کیسے اس کو چلو ٹھہرو اب ہم لوگ اس والے ایریا میں سرچ کرتے ہیں یہ تو کافی بڑا ایریا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں میرا سوٹ یہ پورا کا پورا ایریا اقتم مست کر کے سرچ کر لے گا لیکن نئی بھائی صاحب ادھر بھی نہیں ہے کدھر جا سکتا ہے یار ٹریور چلو ہم دوسری سائٹ پہ چل کے دیکھتے ہیں یہ ایری سائٹ تو ساری کی ساری میرا سوٹ نے چیک کر لیا ہے لیکن یہاں کہیں پہ تو ٹریور ہے ہی نہیں ایک اور کام کیا جا سکتا ہے ہم تھوڑا لوگ فلائی کریں ہاں یار گائز تھوڑا سا نیچے ہو کے فلائی کرتے ہیں تاکہ میرا سسٹم اس کو صحیح طریقے سے دیکھ سکے جیسی میرا سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا تو فوراں سے پہلے پتا لگ جائے گا کہ ٹریور کدھر ہے ٹھہر جاؤ یہاں پہ ہم اپنے آپ کو سلو کرتے ہیں ارے بھائی صاحب ادھر ہی کہیں کہ میرے کو انڈگیشن آ رہی ہے کہ یہی پہ ہے کہیں پہ ٹریور لیکن کدھر ہے ابھی یہ نہیں پتا ٹھہر جاؤ ادھر ہی کہیں آس پاس میں ہوگا ٹریور اوے ٹریور کدھر گیا تو بھائی صاحب ٹریور تو میرے کو نظر ہی نہیں آ رہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار یہاں پہ کچھ گڑ بڑ چل رہی ہے ارے بھائی صاحب ادھر ہی ٹریور ہے میرے کو نظر آ گیا ٹریور تو اسی سائٹ پر ہے اب کیا کریں ان نوبڑوں کے اوپر کیا اٹیک کر دیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ آ بھائی صاحب کیا چل رہا ہے یہاں پہ ارے بھائی صاحب یہاں پہ تو ٹریور پڑا ہوئے تمہاری ایسی گٹ ایسی تم نے میرے دوست کو مارا کیسے چاہباش نوبڑوں بھاگو یہاں سے چھوڑا نہیں کسی کو بھی میں نے ارے ساروں کو مار تو دیا ہے میں نے یہاں پہ ٹھہروں میں کال کرتا ہوں فرینکلن بھائیہ کو ہاں بول کیا ہو گیا ایرن مین ارے میں نے ٹریور کو ڈھونڈ لیا لیکن ٹریور بہت بری حالت کے اندر ہے ابہ ہوا کیا ہے ٹریور کو میرا خیال ہے اس کو کچھ مافیا کے لوگوں نے گولی مار دیا ہے ابہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے ابہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے مطلب ابہ مار دیا تو مار دیا میں نے خیر سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا پہ ملے گا ٹریور اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں بھائی صاحب ٹریور کو تو مار دیا اوے ٹریور اٹھ جا ہیلو بھائی صاحب میرا خیال ہے یار ٹریور مر گیا گائز پتہ نہیں اب کیا ہوگا اس کا ٹھہر جاؤ ہیلو بھائی صاحب اٹھ جاؤ ابہ یار کس طرح مارا یار ٹریور کی تو کار بھی تباہ کر دیا اور میرا خیال ہے انہوں نے ابھی ابھی اس کو مار رہا ہے کیونکہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی بھی کار سے دھوا نکل رہے میرے میں کام کرتا ہوں ان سارے کے سارے نوبڑوں کی کار تباہ کر دیتا ہوں انہوں نے میرے دوست کے ساتھ اچھا نہیں کیا کیونکہ اسی نے میرے کو یہاں پہ نوکری پہ رکھوایا تھا اب بھائی صاحب تباہ ہو جا یہ کیوں نہیں تباہ ہوئی تھی یہ پہلے کیسے بچ گئی پھر ہم لوگوں نے اس کو تو تباہ کر دی ہے اب یہاں پہ ہم لوگ ویٹ کریں گے فرانکلین بھائیہ کا جیسے فرانکلین بھائیہ آئیں گے ہم اس کو اٹھا کے کہیں ہسپٹل لے جائیں گے اوہ بھائی صاحب میں کیوں نہ ہسپٹل کال کر لوں ہاں یار ہسپٹل کال کرنی چاہیے میرے کو اب یہ ہیلیکاپٹر کس کا ہے میرا خیال ہے یہ ہیلیکاپٹر بھی یونک ہے چھوڑنا نہیں ہے اس ہیلیکاپٹر کو بھی مار دیا میں نے ایک دم ابے کون ہے اس ہیلیکاپٹر کے اندر ابھی میرے کو پتا نہیں ہے ٹھیر جاؤ نہیں یار یہ ان کا ہیلیکاپٹر نہیں تھا لیکن یہ تو کافی زیادہ گڑ بڑ ہوگی چلو یار چلے سیدھا ہم لوگ ٹریور کے پاس ابے بھائی صاحب کی درج اٹھتا چلا جا رہا ہوں میں ٹریور تو ادھر پڑا ہوئے ٹریور کا بھی میرے کو خیال رکھنا ہے ابھی جب تک فرانکلین بھائیہ نہیں آ جاتے ارے فرانکلین بھائیہ بار بار کس لیے فون کر رہے ہیں ہاں فرانکلین بھائیہ بولو کیا ہو گیا ہے ابے یار بات سنتو نے مجھے لوکیشن تو شیئر کر دی ہے لیکن اب میں وہاں پہ آروں فٹا فٹ سے اور میں نے وہاں پہ ایمبولینس کو بھی بھیجوا دیا ہے ارے فرانکلین بھائیہ کیا بات کرے ہو ایمبولینس کو بھیجوا نیکی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ٹریور تو مر چکا ہے ابے نوبڑے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ٹریور مر چکا ہوتا ہے لیکن جیسی ہی ڈاکٹرز آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کو زندہ کر دیتے ہیں اچھا ٹھیک اب آگے بتاؤ آ کے کیا کرنا ہے ہاں تُو ایک کام کرنا ہے تُو نے اب سرچ کرنا ہے پانڈے کو یہاں پہ ارے کیا بات کرے ہو میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں ٹریور کو ٹریور تو میرا کافی اچھا دوست تھا میرے کو تم صرف ابھی یہ بتاؤ کہ یہ کام کیا کس نے ہے میں تاکہ اس نوبڑے کو جا کے ٹھوک کے رکھ دوں اچھا یار سبر کر جا میں تیرے کو سب بتا دوں گا پہلے میرے کو تو پتا لگنے دو اچھا ٹھیک ہے اب بتاؤ کیا کرنا ہے ابھی تو بتایا نوبڑے تیرے کو فٹا فٹ سے جاؤ اور پانڈے کو بھی ڈھونڈا ہے لاؤسنٹ آس کے اندر وہ بھی کل رات سے غائب ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے میں اس کو ڈھونڈ لیتا ہوں چلو یار گائز اب چلے پانڈے کو ڈھونڈے اور پانڈے پتا نہیں اب کدھر ملے گا چلو یہ تو اب چلیں گے تو پتا لگے گا پانڈے کدھر ہے لیکن اس کو بھی اسی طریقے سے آرام آرام سے ڈھونڈا پڑے گا جیسے لوگوں نے ٹریور کو ڈھونڈا تھا ابھی یار سلولی سلولی چاہیں گے تاکہ پانڈے ہمیں فٹا فٹ سے مل جائے کام کرتے ہیں اس فیکٹری کے اوپر جا کے دیکھتے ہیں میرے کو لگتا ہے جنہوں نے ٹریور کو اٹھایا انہوں نے ہی پانڈے کو بھی اٹھایا ہوگا لیکن یہ فیکٹری والا ایریا تو بلکل کلی ہے رہے چلو چلیں اس سائٹ پہ چل کے دیکھ لیتے ہیں ارے بھائی صاحب ادھر بھی کہیں پہ بھی نہیں ہے میرا سسٹم اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا چلو تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تاکہ ہمیں فٹا فٹ سے مل جائے پانڈے یہاں پہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ یار یہ ٹنل بنی بھی اس ٹنل میں کیوں نہ جا کے دیکھیں ہم لوگ ہاں ٹنل میں جا کے دیکھتے ہیں پیچھے سے ٹرین تو نہیں آرہی بھائی صاحب ٹرین بھی آرہی ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ جلدی جلدی یہ ساری کی ساری ٹنل سرچ کر لیں گے کیا بات ہے ہماری ارے مست ہو گیا ٹنل میں بھی دیکھ لیا لیکن یہاں پہ بھی پانڈے نہیں ہیں بھائی صاحب تھوڑا سا سلو کرتے ہیں یہ بلا ایریا سرچ کرتے ہیں ارے بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے اس کی تو میں تباہی مچا دوں گا ٹھہر جاؤ چھوڑنا نہیں ہے میں نے اس کو بلی بھی کیا چیز ہے ابے بھائی صاحب میرے تو کچھ اور کام کا نہ تھا میں کیا کرنے لگیا ہوں یہاں پہ چلو یار ہم لوگ تو پانڈے کو ڈھونڈے جا رہے تھے چلو پانڈے کدھر ملے گا بے پانڈے کدھر گیا تو تھوڑا سا سلو کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ کیا چیز ہے نہیں یہاں پہ بھی نہیں گیا پانڈے تھوڑا سا اور آکے جا کے دیکھتے ہیں تو ہوپ سو یار ہمیں پانڈے مل جائے گا لیکن کدھر کدھر جا کے ڈھونڈیں گے ہاں یار یہ جنگ کیارڈ بناوا ہے ادھر جا کے پانڈے کو ڈھونڈتے ہیں ہوپ سو ادھر ہی مل جائے ہمیں ابے بھائی صاحب پانڈے کدھر گیا تو نہیں بھائی صاحب ادھر بھی پانڈے نہیں ہے لیکن چلو سلولی سلولی دیکھتے ہیں ہو سکتا یہی پہ کہیں پہ ہو میرا سسٹم ابھی تک پانڈے کو ڈھونڈ نہیں سکا ٹھائر جاؤ دیکھتے ہیں کدھر ملے گا پانڈے نہیں یار ادھر تو پانڈے نہیں ہے ٹھائر جاؤ ادھر ہی ویٹ کرتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا اور سرچ کرتے ہیں کہیں پہ تو مل جائے گا نا لیکن نہیں یار ادھر تو پانڈے نہیں ہے پانڈے اگر ادھر ہوتا تو ہمیں فوراں سے پہلے پتا لگ جاتا کیونکہ میرا سسٹم اس کو ڈھونڈ لیتا چلو تھوڑی سی سپیڈ مارتے ہیں یہاں پہ اور تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتے ہیں لو بھائی صاحب ہم لوگ آگے اب مائننگ ایریے کے اندر ادھر چیک کرتے ہیں ادھر تو کہیں پڑاوا نہیں ہے پانڈے میرے کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ پانڈے کو بھی انہوں نے مار دیا جیزر ٹریبر کو مار دیا ارے نہیں یار ادھر بھی پانڈے نہیں ہے تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں بڑا سا سپیڈ مارتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے پانڈے اس مائننگ کے اندر تو نہیں پڑاوا کہیں پہ ارے نہیں یار پانڈے تو ادھر بھی نہیں ہے لیکن پانڈے کی در جا سکتا ہے پانڈے کی تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے شاید وہ فرینکلین کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی اس کو گھنڈوں نے اٹھا لیا ہوگا مطلب کہ مافیا کے لوگوں نے اٹھا لیا ہوگا چلو اب آگے کی طرف چلتے ہیں میرا خیال ہے وہ لوگ سٹی کے اندر نہیں گئے ہوں گے کہ اگر تو سٹی کے اندر جاتے تو ابھی تک پولیس کو پتہ لگ چکا ہوتا ہے کہ پانڈے کی در ہے ابھی ٹھہر جاؤ ادھر ویٹ کر لیتے ہیں فائی صاحب یہ دیکھو یار یہ یہاں پہ بجلی گھر بناوا ہے لیکن یہاں پہ بھی پانڈے نظر نہیں آرہا کدھر جا سکتا ہے یار پانڈے ابھی کچھ سمجھ نہیں آری میرے کو چلو یار پانڈے کو ڈھونڈنا شروع کریں دوبارہ سے ادھر تو وہ مجھے ملا نہیں آگے والی سائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں شاید پانڈے مل جائے اس والے ایریے میں بھی نہیں ہے لیکن فرینک دن بھئیہ میرا خیال ابھی تک ٹریور تک پہنچ گئے ہوں گے اور اس کو ہسپیٹل لے کے جا چکے ہوں گے یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا کہ وہ وہاں پہ پہنچے بھی ہیں کے نہیں لیکن یار یہ کدھر جا سکتا ہے چلو یار اوپر والی سائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں ماؤنٹین کی شاید ادھر کہیں پہ پڑاوا اٹھ ارے نئی یار ادھر بھی نہیں ہے ٹھہر جاؤ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو پتہ لگے گا کہ یہاں پہ ہے کے نہیں لیکن نہیں ابھی تک تو میرے کو بالکل بھی نظر نہیں آیا ایک کام کرتا ہوں اب میں چلتا ہوں لاؤس اینٹ آس سٹی کے اندر ہاں یار گائز لاؤس اینٹ آس سٹی کے اندر جاؤں گا تب ہی پتہ لگے گا کہ ٹریور کی در ہے ایسے میرے کو نہیں ملنے لگا یہاں پہ یہ سٹیڈیم سا بنا ہوئے بلکہ نہیں یار گائز یہاں پہ ایک ریسنگ ٹریک بنا ہوئے ہو سکتا ہے ادھر مار کے پھینکاؤ کیونکہ یہاں پہ تو آج کوئی بھی ریسنگ نہیں چل رہی سو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے ٹریور لیکن یہاں پہ بھی نہیں ہے چلو تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتے ہیں نہیں یار ادھر بھی اس سائٹ پہ بھی نہیں ہے نہ تو آڈینس ہال والی سائٹ پر آئیے در جا سکتا ہے یار ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ پانڈے نے چھٹی کیو لیکن پانڈے تو یہاں پہ نظر نہیں آرہا ایک کام کرتا ہوں یار ادھر نالے کے اندر جا کے دیکھتا ہوں شاید نالے کے اندر کہیں پہ مار آوا انہوں نے پانڈے کو لیکن ہو سکتا ہے پانڈے ادھر بھی نہ ہوں یا ہو سکتا ہے پانڈے ادھر ہی ہو لیکن ابھی تک میرے کو پتہ نہیں ہے تھوڑی سی سپیڈ اور بڑھاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہوا بھی ابھی انہوں نے اس نوبڑے کو مار آوا نہ ہوں لیکن یار پانڈے تو کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا پانڈے کے ساتھ تو کسی کی بھی دشمنی نہیں ہے ایک منٹ ویٹ کرتے ہیں ہائی صاحب یہ دیکھو یار یہ ایک ٹنل سی بنی ہے اس ٹنل کے اندر جا کے دیکھتے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ ٹنل کی درجہ رہی ہے ابھی بھائی صاحب ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے میں ہمیں نوبڑوں کی طرح اس ٹنل کے اندر آ گیا ہوں چلو ٹھہرو تھوڑی سی اور سپیڈ مارتے ہیں اور اندر کی طرف اور جا کے دیکھتے ہیں نہیں یار ہی در بھی نہیں ہے ایک منٹ ٹھہر جاؤ یہاں پہ ایک راستہ left کی طرف جا رہا ہے ایک right کی طرف جا رہا ہے پہلے لیٹ فلی سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں آئی آر گائز پہلے لیٹ فلی سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں گائز تم لوگ فٹا فٹ سے جا کے تب تک ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولنا ہم لوگ جا کے تب تک پانڈے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ابے بھائی صاحب کی دربے لے گا یہ پانڈے ہمیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ یہاں پہ تو ڈیڈ اینڈ آگیا ہے اس سے آگے ہم لوگ جا نہیں سکتے چلو واپس چلے دوسری سائٹ پہ چلتے ہیں پہلے یہ سارا ایریا سرچ کر لیں گے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے سیدھا لاؤس انٹ آس سٹی کے اندر آئی آر گائز لاؤس انٹ آس سٹی کے اندر بھی جانا ہے ہم لوگوں نے اگر تو پانڈے ہمیں اس جگہ پہ نہ ملا تو چلو 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 سپیڈ مارتے ہو اور لیکن یار آج تو نہ سپائیڈر مین کو ڈیوٹی ملی اور نہ ہی ہلک کو ڈیوٹی ملی کیونکہ یہ میرے ٹائپ کا کام تھا نا اسی لیے ایک میرے ٹھہر جائن نوبڑوں سے پوچھتا ہوں میں آ بائی صاحب کیسے ہو تم لوگ ارے آئیرن مین تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ارے ڈانس کرو نوبڑے میرے کو بتاؤ یہاں پہ تم نے کسی باڈی گارڈ کو دیکھا ہے کے نہیں ارے کیسا باڈی گارڈ ارے یار پریزیڈ کا باڈی گارڈ کہیں غائب ہو گیا ہے ارے وہ تو ٹھیک ہے تم بانی کے اندر کسی چلے گئے ہو ارے یار آج ہوا تیز ہے نا میرا سوٹ کافی زیادہ ہل رہا ہے اس وجہ سے اچھا میرے کو بتاؤ کہ تم لوگ نے کئی پریزیڈ کے باڈی گارڈ کو دیکھا ہے کے نہیں ابے نہیں دیکھا یار تو چلا جائے یہاں سے ہمیں ریس کرنے دے ابے نوبڑے ہو یار ایک دم تم سارے کے سارے انہوں نے بھی نہیں دیکھا ایک منٹ ٹھہرو یار گائز میرے کو ایسا لگ رہا ہے اس جگہ پہ ہو سکتا ہو چلو یار ادھر اندر جا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ جگہ کدھر جاتی ہے جیسی ہمیں پتہ لگے گا یہ جگہ کدھر جاتی ہے تو ہم ادھر بھی دیکھ لیں گے بھائی صاحب یہ تو ریلوے ٹریک آگیا ہے چلو ادھر بھی جا کے دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی سپیڈ اور مارتے ہیں یہاں پہ ابے بھائی صاحب آگے سے کوئی ٹرین آگی نہ تو میرا تو کیمہ بن جانا ہے لیکن میرے پاس بہت مسد قسم کے راکٹس ہیں اس لیے میرا کیمہ اتنی جلدی بن نہیں سکتا گائز یار میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پانڈے ملے گا نہیں چلو ٹھہرو تھوڑا سا اور اوپر کی سائٹ پہ چلتے ہیں اور یہاں سے سرچ کرتے ہیں ہو سکتا ہے سی پورٹ والی سائٹ پہ کہیں پہ ہو پانڈے لیکن پانڈے کے ساتھ مجھ ابھی تک سمجھنیاری کسی کی دشمنی نہیں ہے پھر اس کو کیوں کوئی اٹھائی گا ہو سکتا ہے جس نے بھی اس کو اٹھایا ہو وہ اس سے پریزنٹ کی انفرمیشن لینا چاہتا ہو لیکن میں ایسا بلکل بھی نہیں ہونے دوں گا کیونکہ پریزنٹ لاس انٹ آس کا بہت اچھا ہے جو کہہ ہے مسٹر فرینکلن چلو آکے چلیں آکے چل کے دیکھ لیتے ہیں ادھر بھی میرا سوٹ پانڈے کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا اور آکے جانا ہے ایک منٹ ٹھہر جاؤ ادھر دیکھ لیتے ہیں جا کے میرے کوئی ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ادھر ہی ہوگا کہیں پہ پانڈے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ کدھر ملے گا ارے نہیں یار ادھر بھی میرا سوٹ اس کو ڈیٹیکٹ تو نہیں کر رہا لیکن پھر بھی ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں نہیں یار ادھر بھی پانڈے نہیں ہیں ادھر تو تھوڑے سے سیکیورٹی گارڈز کڑے میں چلو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں آگے آگے ائرپورٹ اور ائرپورٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ پانڈے کہیں یہاں پہ تو نہیں ہے لیکن میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ پانڈے یہاں پہ بنی ہونے والا کیونکہ ائرپورٹ کے اوپر تو میسٹر پریزر نے کافی زیادہ سیکیورٹی سخت کیوئی ہے اگر تو یہاں پہ پانڈے ہوتا تو فوراں سے پہلے پتہ لگ جاتا لیکن بھائی صاحب پانڈے پورے کے پورے لاؤس انٹوس میں ایسے غائب ہو کے کیسے جا سکتا ہے میرے کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ایک منٹ ٹھہرو یار میں اب یہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور دیکھتا ہوں کہ میرا سوٹ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ نہیں میں اپنے سوٹ کو کمانڈ دے چکا ہوں کہ فٹا فٹ سے جا کے وہ سرچ کر لے پانڈے کدھر ملے گا بھائی صاحب جلدی سرچ کرو میرا سوٹ ابھی تک ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کر سک رہا اس کو ارے یار یہ تو کافی زیادہ گڑ بڑھ ہے میرے سوٹ کو تو ڈیٹیکٹ کرنا چاہیے اس کو لیکن ابھی تک اس نے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا یہ کیا بات ہوئی اس کا مطلب ہے پانڈے اس والے ایریے کے اندر تو نہیں ہے کسی اور ایریے کے اندر ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں تھوڑی دیر ہم لوگ یہاں پہ بھی ویٹ کریں گے پانڈے کو تو ڈھونڈا ہمارے لئے تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن ٹینچن کی بات نہیں ہے اگر فرانکلن بھائیہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تو میں یہ فلا کام کر دوں گا اور اگر تو میرے کو وہ پھر بھی نہ ملا تو پھر میں سپائیڈر مین کی ڈیوٹی لگا دوں گا آئی آر گائز سپائیڈر مین میں کافی زیادہ اوپی ہے وہ لاس انٹوس سٹی کے اندر آرام سے ڈونڈ لے گا پانڈے کو ایک منٹ ٹھہر جاؤ تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں ارے یار گیبلی سائٹ تو ہم نے پہلے بھی سرچ کر لی تھی لیکن ٹھہرو یار یہ سامنے ایک نالا سا بنا ہوئے اس کے اندر ہم لوگوں نے سرچ نہیں کیا ابھی پانڈے کو فیٹ کرو ادھر کئی نہ مل جائے پانڈے ہمیں ارے یار ادھر بھی پانڈے نہیں نظر آرہا کدھر جا سکتا ہے پانڈے کچھ سمجھ نہیں آرہی ایک منٹ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ابھی میرا سوٹ کیوں نہیں ریٹیٹ کر رہا اس کو ابھی بھائی صاحب نیچے پڑا ہوئے پانڈے یہ کیا ہو گیا ایک منٹ ٹھہرو اے پانڈے کیا ہو گیا تجھے ارے پانڈے کی بھی کار کی وہی حالت کر دی ان نوبڑوں نے جو ٹریور کی کی تھی ارے بھائی صاحب پانڈے بھی یہاں پہ بے ہوش پڑا ہوئے ارے لگتا ہے اس کو بھی کسی نے گولی مار دیا لیکن گولی کا نشان نظر نہیں آرہا ایسا کیسے ہو گیا یہ سب کس نے کیا ہوگا ابھی تک کچھ پتا نہیں ٹھہر جاؤ گا یار میں تپا رہا سے فریکلن بھائیہ کو کال کرتا ہوں ہیلو فریکلن بھائیہ کیسے ہو یار تم ہاں یار میں بالکل ٹھیک ہو تو بتا کدھر ہے پانڈے ملا ہے کے نہیں ارے ہاں یار پانڈے مل گیا میرے کو لیکن پانڈے کی بھی وہی حالت ہے جو ٹریور کی حالت تھی اچھا اس کے پاس کوئی بندے تھے کے نہیں ارے یار یہ ایسی لوکیشن پر پڑاوا ہے یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں تھا اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ ایمبولینس آ سکتی ہے کیا ارے ٹھہرو میں چیک کر کے بتا توں کال رکھو آپ ایمبولینس کہاں سے آئی گی یہاں پہ یہ تو ڈیم کی سائیڈ ہے ٹھہر جاؤ بھی چیک کر لیتے ہیں ایمبولینس یہاں پہ آ سکتی ہے کی نہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ گائز یہاں یار یہاں پہ تو ایمبولینس آ سکتی ہے ایک راستے سے میں فریکلن بھئیہ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایمبولینس آ سکتی ہے چلو اترو واپس پانڈے کی طرف چلے دیکھیں اس کی سانسیں چل رہی ہیں کی نہیں ہو سکتا ہے اس کی سانسیں چل رہی ہو ابے پانڈے تو ٹھیک ہے کی نہیں ایمبولینس کے آنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے لیکن راستہ کافی زیادہ مشکل ہے ہاں ٹھیک ہے میں بھیج جاتا ہوں ایمبولینس کو فٹا فٹ سے وہاں پہ اور ہاں فریکلن بھئیہ اس کی سانسیں بھی چل رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کام تُو نے بہت اچھا کیا آپ کی دروہ بھی ارے یار میں تو ٹریور کے پاس ہوں ٹریور بھی زندہ ہے ارے کیا بات کر رہے ہو میں نے تو خود دیکھا تھا اس کو تو کافی زیادہ بلٹس لگی تھی ہاں بلٹس ہو اس کو کافی زیادہ لگی تھی لیکن وہ پھر بھی زندہ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اب بتاؤ میں کیا کروں تو ایسا کر کے وہیں پہ روک میں وہیں پہ آتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہیں پہ آپ کا ویٹ کروں چلدی سے آجو چلو یار ہم پانڈے کا خیال رکھتے ہیں اوہ پانڈے اٹھ جا نوبڑے کدھر نیچے لیٹا ہوئے چلو یار پانڈے کو اٹھا کے تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیتے ہیں ابے بھائی صاحب بہت بھاری ہے یار کیا کھاتا ہے تو نوبڑے ابے ادھر آجا پانڈے کو ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھ دیا آرام سے ابے پانڈے تو کدھر پھر زیسلے پوکھے جا رہے پاغل واغل تو کہی نہیں ہو گیا کائزار یہ کیا ہو گیا یہاں پہ میرے کو کچھ سمجھ دیا رہی ٹھہر جاؤ میں فرانکلن بھائیہ کو دوبارہ کال کرتا ہوں ارے فرانکلن بھائیہ ابے ہاں بول اگر ٹریور زندہ ہے تو ادھر کسی ایمبولینس کو بھیج دو نا تُو نے مجھے جو لوکیشن شیئر کیا نا وہاں پہ میں نے ایمبولینس کو بھیج دیا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا میری ایک اور بات سنو ارے ہاں بولو میرے کو صرف ان بندوں کا بتاؤ جنہوں نے مارا ہے پانڈے کو اور ٹریور کو میں نوبڑوں کو چھوڑوں گا نہیں ہاں میں تیرے کو لوکیشن ٹریس کر کے دے رہا ہوں مجھے ایک ہنٹ ملیا کہ کس مافیا کا یہ کام ہے اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ پریزنڈ کو کسی طریقے سے مار دیں ٹریور نے اور پانڈے نے جیسی نہ کی تو ان نوبڑوں نے ان کو مار دیا ارے تم بے فکر ہو جاؤ بسٹر پریزنڈ ہم لوگ تمہارے گارڈ بنے ہیں تو ہم تمہاری صحیح طریقے سے حفاظت بھی کریں گے اور تمہارے سارے دشمنوں کو ختم بھی کریں گے ہاں مجھے پتہ ہے بس تھوڑا سا ویٹ کر لو ایمبولینس بھی آتی ہوگی اور میں تمہیں پھر اس مافیا کی لوکیشن بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ویٹ کر رہا ہوں تو بھائی صاحب دوبارہ سے کور آگی فریکسنڈ بھئیہ کی ہاں فریکسنڈ بھئیہ بولو کیا ہوگی ہے ارے یار لوکیشن ٹریس ہوگی ہے تو نے جانا ہے سیدھا سینڈی آفشور والی سائٹ پہ ہاں ٹھیک ہے سینڈی آفشور والی سائٹ پہ میں چلا جاتا ہوں لیکن وہاں پہ کیا ہے ارے یار جس مافیا کے بندے نے ان کو مارا ہے نا وہ وہاں سے فلائی کر کے کسی اور کنٹری میں جانے کی کوشش کر رہا ہے ارے تم فون رکھو میں اس کو جانے کہیں نہیں دوں گا تم ٹینچینی نہ لو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے کے سارے نوبڑوں کو ایک دم ٹھوک کے آ جانا اے میں سارے کے سارے نوبڑوں کو فرائی کر کے آ جاؤں گا چلو رکھو کال بھائی صاحب اب ہم لوگ جائیں گے سیدھا سینڈی آفشور کی طرف اور کسی بھی بندے کو نہیں چھوڑیں گے آج ہم لوگ وہاں پہ ارے کتنا دور ہے سینڈی آفشور زیادہ دور نہیں ہے یہ تو میرے کو پتا گائز قریب ہی ہے چلو چلے سیدھا سینڈی آفشور کی طرف ابھی بھائی صاحب اتنا قریب تو میں نے سینڈی آفشور کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا لیکن چلو آج ہم جلدی سے جائیں گے مست کر کے اور ان سارے کے سارے نوبڑوں کو ایک دم کیمہ بنا کے آ جائیں گے ان کا ہاں یار گائز سارے کے سارے نوبڑوں کا کیمہ بنا کے آئیں گے اولموسٹ ہم لوگ سینڈی آفشور کی طرف پہنچ چکے ہیں اب اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو کرتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے یہی پہ کہیں پہ ملے گا مافیا میں ابھی یار یہ ایرپورٹ کے پاس تو ہم لوگ آ چکے ہیں لیکن یہاں پہ کدھر ہوگا ابھی کچھ سمجھ نہیں آری میرے کو لیکن جیسی ملے گا میں ٹھوکے رکھتوں گا بھائی صاحب وہ دیکھ سکتے ہو یار ایک پلین کھڑا بھائی وہاں پہ اس کا مطلب ہے وہی نوبڑ ہے جس نے مارا ٹریور کو اور پانڈے کو چلو چل کے ٹھوکے اس نوبڑے کو بھائی صاحب کتے سارے لوگ ہیں یار یہاں پہ پہلے تمہیں اس نوبڑے کا پلین یہاں پہ بلاسٹ کروں نا اس کے بعد ان سارے کے سارے نوبڑوں کو میں ٹھوکوں گا گائز یار مست ہو گیا ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا میں تھوڑا سا اوپر چل کے مارتے ہیں ان کو ہاں یار گائز تھوڑا سا اوپر چل کے ماریں گے تاکہ ان کی جو گھول گیاں وہ میرے تک پہنچنا سکھیں میرا تو سسٹم ان کو سائی کر کے ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اگر تُو نے ان کو ایسی ڈیٹیکٹ کرنا تھا تو پانڈے کو بھی ایسی ڈیٹیکٹ کرتا نا تھوڑا سا سلو تاکہ یہ لوگ ہمارے اوپر اٹھم سے اٹیک نہ کر دیں اوے بھائی صاحب میرا سوٹ بلٹ پروف ہے نوبڑے کدھر آگیا میرے کو مارنے تو چالو بھائی صاحب سارے کے سارے نوبڑوں کو مار دیں گے یہاں پہ اے جو اوپی قسم کے فائر بھی مارتے ہیں ان کو ہم لوگ یہ مس چیز ہے میرے پاس یہ ٹارگیٹڈ راکٹ ہے سیدھا جا کے ان لوگوں کو لگیں گے دیکھنا تم لوگ مست ہے یار یہ اکتہم مس چیز ہے اوے بھائی صاحب چھپتا کدھر ہے گیا بھائی صاحب نوبڑا اکتہم ٹمک گیا یہ تو یہ یہاں پہ تین چار بندے اور بھی بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے میرے سے لیکن نہیں بھائی صاحب اکتہم اوپی قسم کا بندہ ہوں میں یہاں پہ گائز یار پلین کو بھی تباہ کر دیا میں نے اور کافی سارے یہاں پہ لوگوں کو بھی مار دیا ہوپسو سب چیزیں ٹھیک ہوگی ہوں گی لیکن نہیں یار سب چیزیں کدھر ٹھیک ہوگی یہاں پہ تو کافی سارے لوگ ہیں ٹھہر جاؤ تھوڑا سا اوپر جاتے اور اپنے آپ کو سٹیبل کرتے ہیں آبے بھائی صاحب تو کدھر آ گیا چل چاہ باش یہ لے کیا آنا کیا تو چالو چالو ان نوبڑوں کو ایسے ہی ماریں گے ایک دم مس کر کے اڑا کے رکھ دیں گے میرے پاس کافی زیادہ اوپی قسم کے ویپنز ہیں اور یہ میں نے سپیشل پریزنٹ کی سیکیورٹیکلی تیار کی ہے رات کو اپنی لیپ میں بیٹھ کے یہ دیکھو یار اس سارے کے سارے نوبڑے ایک دم مر جائیں گے یہاں پہ اب یہ اور کدھر ہیں یہ تو کافی سارے ہیں چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے یہ لو پھاکتے کدھر ہو نوبڑو ابھی تو آیا یہاں پہ آئرن مین چھوڑے گا نہیں کسی کو بھی کیا مس قسم کا مارا میں نے ان کو بھی قائز یار فٹا فٹ سے تم لوگ چاہ کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو دپانا بلکل مت بھولنا ابے بھائی صاحب اتنا قریب کھڑاوے تو تیرے کو پتا نہیں ہے میں ہوں کون ارے ان کو پتا ہے کیوں نہیں پتا پورے کے پورے لاؤس سنٹوس کو پتا ہے کہ میں کون ہوں لیکن پھر بھی میرے ساتھ پھنگا لیا انہوں نے چھوڑا کسی کو بھی نہیں ہے میں نے آوے بھائی صاحب اب کون رہ گئے آوے بھائی صاحب تو اکیلا کدھر لڑائے میرے سے ارے نیار یہ اکیلا نہیں ہے کافی سارے بندے ابھی بھی ہیں ٹھہر جاؤ اس کو بھی مار دیتے ہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ آوے نوبڑے مر جا شاباش کدھر گیا تو اب یہ بھی رہ گیا لو بھائی صاحب سارے کے سارے ان لوگوں کو میں نے یہاں پہ مار دیے اب کون ہے یہاں پہ کوئی رہ تو نہیں جاؤ اٹھہر جاؤ اب میں فرانکلن کو کال کرتا ہوں اور کہہ تاو کے بھائی صاحب سارے کے سارے نوبڑوں کو میں نے ٹھوک Kiya رکھ دی ہے بتاؤ کیا کرنے ارے ہاں بولا ایرنمن کیا ہو گیا ارے فرانکلن بھائیہ کچھ بھی نہیں ہوا میں نے سارے کے سارے گھنٹوں کو مار دیا سارے کے سارے مافیا کے لوگوں کو مار دیا تو بچیا کیا ارے میرے کو کیا ہونے ہے میرا سوٹ تو بلٹ پروف اور بم پروف ہے نا ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تُو نے واقعی میں سارے مافیا اس کو مار دیا ارے میں نے تو ان کا پلین بھی تباہ کر دیا ارے گوڈ یار گوڈ چل ٹھیک ہے واپس پریزنٹ ہاؤس کے اندر آجا میں وہاں پہ آگیا ہوں اور ٹریور کو ہاسپیٹل بھی بھیجوا دیا چلو تو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں وہی پہ آجا میرے پاس تیرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے ارے کیا دینے لگیوں میرے کو ارے یار میں تیرے کو اوپی قسم کی کار دوں گا ارے کیا بات کرے ہو اوپی قسم کی کار دوں گے چلو ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں ارے یار گائز فرانکل بھئی آگرے ہیں میرے کو اوپی قسم کی کار دے تھی گائز یار اگر تم لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت پھولنا اور ہاں کمنٹ میں لگ دینا فرانکلن اوپی اور ساتھ میں لگ دینا آئرین مین اوپی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر بابائے